اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم لوگ بنا رہے ہیں گولہ کباب ایدی سپیشل ہے اور اید پہ تو اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں تو اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے قیمہ ہے یادہ کلو قیمہ ہے اور تھوڑا سا چکنا ہے اور یہ ہے ون ٹیبل سپون دہی ون ٹیبل سپون لسن اگرد رکھا پیسٹ اور ایک بڑی پیاز ہے اس کو میں نے براؤن کر لیا ہے ون ٹی سپون بیسن اور ون ٹی سپون کون فلور اور یہ تین سے چار ہری مرچیں ہیں جن کو میں نے باری چوب کر لیا ہے اور یہ ہیں اس کے سارے سپائسز وہ میں آپ کو پھر بعد میں بتاتی ہوں یہ سب کچھ ہم لوگ جو ہے یہ انٹر میں ڈال لیں گے جار میں سارا سارے سپائسز ڈال کے اور اس میں گلینڈ کر لیں گے اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ساری چیزیں جو ہیں بڑے بول میں کر کے اور اسے ہاتھ سے اچھے سے خوب اچھے سے مکس کر لیں پہلے یہ سارے جو ہیں سپائسز میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے گرم مسالہ یہ ہے ہاف ٹی سپون ہاف سے بھی کم ہے مطلب چوتھائی اور یہ ہاف ٹی سپون جو ہے دھنیا پورڈر ہے اور یہ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ون ٹی سپون جو زیرا پورڈر ون ٹی سپون دھنیا پورڈر سارے سپائسز ہم اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے دہی یہ ون ٹی سپون تھا اس سے بہت سوفٹ بنیں گے اور جوسی بنیں گے اور یہ ایک بڑی پیاز براؤن کر کے لسن ادھرکا پیسٹ اور یہ ہری مرچیں ہیں مرچ اور نمک جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگ ڈال لیں اب اس میں یہ دونوں پڑھیں گے بیشن اور کون فلور یہ دونوں چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں یہ بائن بائنڈنگ اگر کون فلور نہیں ہے تو بیشن کی کونٹیٹی تھوڑی سی بڑھا لیں اس میں جیسے ون ٹی سپون ڈالا ہے تو آپ ون ڈا ہاف ٹی سپون ڈال دیں یہ دیکھیں ٹریما جو ہے ہمارا گرینڈ ہو گئے میں اسے نکال لیتی ہوں دیکھیں سارا ٹریما جو ہے یہ نکال لیا ہے کر کے اس میں بہت اچھا وہ جو ہے مکس ہو گیا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ ہاتھ سے خوب اچھے سے مکس کر لیں اس کو جتنا اچھا مکس ہوگا وہ اتنی اچھے اس کے کباب بنیں گے اب ہم اسے بیچ میں تھوڑا سو کر کے کیونکہ ہم نے گریل کا مزا لینا ہے تھوڑا سو اس کو اس موک دے دیتے ہیں جو میں نے ایلونیو فائل جو ہے وہ لے لی ہے اس کو میں نے گلاس پر رکھ کے اور ایسے وہ کر کے ٹویپ اس کی کٹوری بنا لی ہے اس میں فائل رکھ دی اب میں اس میں کوئلہ رکھ رہی ہیں تھوڑا سو ڈالوں گی اور دھگ دیا میں نے اس کو پانچ منٹ بعد اسے کھولیں گے دیکھیں کتنا دھوانس کے اندر ہو گیا دیکھنے میں ہمیں لگ رہا تھا کہ دھوانس میں نہیں ہے لیکن اچھا خاصا دھوان ہو گیا اس میں نکال دی اب اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے گریل کی بڑھ گیا تھی اس کے میں اس میں جو ہے وہاں آگئی ہے اچھا میرے پاس یہ چاپ اسٹک ہے اس پر جو میں میں میکنی سرو سے چاپ اس میں اچھا چیز دکھا دوں کہ کسی ہر ایک کے پاس چپسٹک نہیں ہوتی ہے اسے گول اس کو کر کے آپ نے گول بول سی بنا کے اور پھر اس طرح ہمارے سارے کباب جو ہے وہ بن گئے اب بس میں ان کو فرائی کرتی ہوں ہلکا سارے ڈال کے ہمارے کباب ہو گئے ہیں ہمارے کباب جو ہے ریڈی ہو گئے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ہمارے کباب سارے جو ریڈی ہو گئے اب اس کی پریزنٹیشن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے جھٹ پٹ بننے والے کباب اید سپیشل اور بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں سے اور بہت جلدی بن جاتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اس کو اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسے لگے فیڈبیک میں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی